اسلام علیکم میرا نام جاسر حبیب خان ہے اور ہم گوادر پورٹ کے پلیٹ فارم سے جو اس وقت جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے گوادر پورٹ کی ایکٹویزم گوادر کس ساتھ تک ایکٹیو ہے اس میں کتنی ہنگامہ خیزی ہے اور کس ساتھ تک وہ ڈیلیور کر رہی ہے کیونکہ بہت سا پروپاگینڈا جو ہے وہ پھلایا جاتا ہے اور خاص طور پر انڈیا اور ویسٹرن میڈیا یہ چیزیں پھیلا رہا ہے کہ جی گوادر پورٹ میں کوئی کام نہیں ہو رہا وہ جس طریقے سے اس کو بنایا گیا تھا وہ اتنا ڈیلیور نہیں کر رہی یا یہ کہ سی پیک زیرو ہو گیا اور گوادر بھی گوادر پورٹ بھی زیرو ہو گئی ہے لوگوں کے مسائل نہیں حل ہو رہے اور اس طرح کی بہت سی چیزیں بہرحال گوادر پورٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ جو گندوم کی درامد ہے خاص طور پر جو رشیان گندوم ہے اس کی درامد کے حوالے سے جو یہ پہلا جہاز ہے وہ آ چکا ہے اور پچاس ہزار میٹرک ٹن کی جو گندوم ہے وہ اس کا جو شپ ہے وہ برت ہو چکا ہے اور اس کے بعد اس کی آف لوڈنگ جو ہے اس پہ کام جاری ہے بڑی تیزی سے آپ ان تصویروں میں اور بیک گراؤنڈ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے جو اس کی آف لوڈنگ ہو رہی ہے اور کس طریقے سے اس کو ٹرکوں میں الادا جا رہا ہے اور پھر فائنلی ان کو آگے کی طرف اس کی ٹرانسپورٹیشن ہوگی تو اس پورے محلے میں بہت سے ڈپارٹمنٹس انیوال میں ہیں خاص طور پر جو ٹی سی پی ہے جی ڈی ہے جی پی ہے جی آئی ٹی ایل ہے گوادر پورٹ کی اپنی جو ان کا پورا ایڈمیسٹریشن ہے اور آہ پاسکو ہے خاص طور پر جو اگوادر کے جو آہ کلیرنگ ایجنٹس ہیں شپ کلیرنگ ایجنٹس وہ اس میں ہیں ٹرانسپورٹیشن کے ہیں اور اینل سی ہے تو یہ سب مل کے یہ ایک اس میں پتا چل رہا ہے کہ کس طریقے سے کس رفتار سے جو ہے یہ جو درامت ہو رہی ہے جو گندم آہ رشیہ سے وہ جہاز جو ہے وہ اس سے کس طریقے سے آف لوڈنگ ہو رہی ہے اچھا اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آہ اس سارے پروسیس میں جو سب سے زیادہ فائدہ ہے وہ مقامی لوگوں کو رہا ہے اس میں کیونکہ جو ٹرک ہیں وہ ٹرک جو چلانے والے ہیں وہ مقامی لوگ ہیں اور ان کو اس سے روزگار مل رہا ہے پھر جو ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے جو ٹرک انوالو ہو رہے ہیں وہ مقامی کمپنیز ہیں جو کہ جو پورے پروسیس میں شامل ہیں اس کے علاوہ لوڈنگ آف لوڈنگ کے حوالے سے جو لیبر ہے وہ مقامی ہے وہ ان کو ڈیلی ویجر کے طور پر کام کر رہے ہیں اور ان کو روزگار مل رہا ہے جو کلیرنگ ایجنٹس ہیں ان کو روزگار مل رہا ہے تو یہ ایک پورے پروسیس میں جو مقامی لوگ ہیں سب سے زیادہ فائدہ ان لوگوں کو مل رہا ہے اور گوادر پورٹ کے حوالے سے ایک اور اہم بات یہ جو پچاس ہزار میٹرک ٹان کی جو گندم کی درامت اب جاری ہے جو کہ تین چار دن بزید چلے گی اور اس حوالے سے یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ گوادر پورٹ کو کیوں اتنی اہمیت دی جاری ہے کیونکہ اس کے اوپر یہ بڑی کلیریٹی آ چکی ہے جو کہ کراچی پورٹ اور پورٹ کاسم کی جو پورٹ ہے وہاں پہ ایک تو وہ کنجیشن بہت ہے پھر وہاں پہ جو پروسیسنگ ہے وہ فلو ہے اور جو سٹوریج اور پارکنگ کے جو ڈیمریج ہے وہ بہت زیادہ پڑتے ہیں جاکہ ادھر گوادر پورٹ میں یہ سب چیزیں سے مبرہ ہے اور اس کے وجہ سے جو کمپنیز ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ وہ اب زیادہ سے زیادہ گوادر پورٹ کو استعمال کریں کراچی پورٹ اور کاسم پورٹ کاسم پورٹ کا جو ہے وہاں پہ ان کو جو مشکلات درپیش ہیں گوادر پورٹ میں وہ ان کو نہیں ہے اس لئے گوادر پورٹ کی جو اہمیت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور اب کہا جا رہا ہے کہ جو پچاس فیصد جو شپنٹ ہوگی وہ زیادہ سے زیادہ گوادر پورٹ کے دروی ہوگی تو اس لئے یہ جتنی گوادر پورٹ ایکٹیو ہو رہی ہے اس سے نا صرف کاروبار بڑھ رہا ہے اور جو مقامی لوگ ہیں ان کو روزگار مل رہا ہے تو یہ سب کا سب ثابت کر رہا ہے کہ جو باقی جو سب پروپاگینڈا ہے جو پھلائے جا رہا ہے کہ گوادر پورٹ زیرو ہے گوادر پورٹ ڈیلیور نہیں کر پا رہی یا جو اس کے ٹارگٹس رکھے گئے اس کو اچیو نہیں کر پا رہی تو یہ سارے جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں جو اس کے ساتھ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں وہ اس کا مو بولتا سب ہوتا ہے کہ کس حد تک ڈیلیور کر رہی ہے اور کتنا فائدہ پوچھا رہی ہے تینک یو